ناظرین آج کے اس ویڈیو میں پکسل لیپ کے اندر عید ملاد النبی کے لیے ایک خوبصورت سا پوشٹر بنانا سیکھتے ہیں جسے آپ نے تھمنیل پر دیکھا ہے جسے آسانی سے آپ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ کے آسانی کے لیے میں نے اس کی پی ایل پی فائل اور پی اینجیز کا لنگ کے ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہوں وہاں سے آپ اسے آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن دہان رہے کہ وہ پی ایل پی فائل اور پی اینجیز رار فائل کے اندر ہے تو اسے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو رار ایپ میں ایکشٹرپ کرنا ہوگا اور وہاں پر آپ کو ایک پاسفرد دینا ہوگا تو وہ پاسفرد دو اسٹیپ میں یا دوبار میں آدھا آدھا کر کے بتانے والا ہوں تو آپ کو پوری ویڈیو دہانے سے دیکھنی ہے اور ذرا بھی اسکپ نہیں کرنا ہے تو چلیں ناظرین میں یہاں سے کر لیتا ہوں پکسل لیپ کو اپن کرنے کے بعد یہاں پر میں ون بائی ون یعنی سکوائر سائز پر بنانے والا ہوں تو فی الحال کے لئے اس تحریر کو ہمیں یہاں سے کر دینا ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب ہمیں بیگراؤنڈ کے اوپر ایک ایمیز کو امپورٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں جانا ہے یہاں سے بیچ والے آپشن پر اس کے بعد یہاں سے امپورٹ میں میں نے یہ والا ایک بیگراؤنڈ لے لیا ہے اس کا روٹیٹ میں اس طریقے سے نیچے کر دیتا ہوں اور اس کو بڑھا کر کے اور بڑھا کر لیتا ہوں اور بڑھا کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے لئے والے آپشن پر آکے اسے میں کر دیتا ہوں یہاں سے لاک لاک کرنے کے بعد یہاں پر ایک پینجی اور لانا ہے تو پھر سے جانا ہے امپورٹ والے آپشن پر یہاں سے میں نے یہ والی ایک ایمیج لے لی ہے اس کو بھی ہمیں یہاں سے کر لینا ہے بڑا کچھ اس طریقے سے میں بڑا کر لیتا ہوں بڑا کرنے کے بعد یہاں سے ریلیٹیو پوزیشن والے اپشن پہ آکے میں یہاں سے اس کو سینٹر کرنے کے بعد یہاں سے اکے کر دیتا ہوں اور یہاں سے اسے بھی میں کر دیتا ہوں لاک لاک کرنے کے بعد اب یہاں پر اور کچھ پی اینجیز ہمیں امپورٹ کرنا ہے تو پھر سے جانا ہے امپورٹ والے اپشن پہ اسے میں نے یہ والی ایک ایمیج لے لی ہے لینے کے بعد اس کو بھی تھوڑا سا بڑھا کر کے اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اس کے بعد اسے بھی میں کر دیتا ہوں یہاں سے لاک اس کے بعد اور کچھ پی اینجی امپورٹ کر لیتا ہوں میں نے یہ والی ایک ایمیج لے لی ہے اس کو بھی ہمیں یہاں سے کر لینا ہے بڑھا کچھ اس طریقے سے بڑھا کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں یہ کچھ زیادہ بڑھا ہو گئے تو میں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں اس کے بعد اسے بھی میں کر دیتا ہوں یہاں سے لاک لاک کرنے کے بعد اب یہاں پر ہمیں گمبدی خزرہ کی پی ان جی امپورٹ کرنی ہے تو میں اسے بھی امپورٹ کر لیتا ہوں یہاں سے میں نے یہ والی گمبدی خزرہ کی پی ان جی امپورٹ کر لی ہے اس کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں یہاں پہ لگانے کے بعد اسے بھی میں کر دیتا ہوں یہاں سے لاک لاک کرنے کے بعد اور کچھ پینجی یہاں پر ہمیں امپورٹ کرنی ہے والی ایک ایمیز لے لیتا ہوں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں یہاں پر رکھنے کے بعد اسے ہمیں کر دینا یہاں سے گمبت کے نیچے کچھ اس طریقے سے اس کے بعد اسے بھی میں کر دیتا ہوں لاک لاک کرنے کے بعد اب یہاں پر میں سب سے پہلے لکھ لیتا ہوں جشن عید ملاد النبی تو میرے پاس ایک لکھا ہوا کیلیگرافی میں اس کو ایفیکٹ دے کے میں رکھا ہوں تو میں اسے بھی امپورٹ کر لیتا ہوں اسے میں نے یہ والے جشن عید ملاد النبی لے لیا یہ ایفیکٹ اس کے اوپر پہلے سے ویڈیو موجود ہے اگر اب تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اوپر آئی بٹن پر وہ ویڈیو آ رہی ہوگی آپ اسے جا کر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ والے ایفیکٹ دے سکتے ہیں کسی بھی تحریر کے اوپر تو اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں یہاں پہ رکھنے کے بعد اسے میں کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں ایک دروشریف کی پینجی کو امپورٹ کر لیتا ہوں میرے پاس یہ دروشریف ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے میں اس کو یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اور اس کا کلر جو ہے میں یہاں سے کر لیتا ہوں وائٹ یعنی سفید تو یہاں سے میں سفید کر لیتا ہوں اس کے بعد اسے بھی میں کر دیتا ہوں یہاں سے لاک لاک کرنے کے بعد اب یہاں پر ایک پینجی ہمیں اور لانی ہے تو یہاں سے میں نے لے لیا ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اس کا بھی جو کلر ہے ہمیں یہاں سے کر دینا ہے وائٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کو چھوٹا کر کے میں اسے یہاں پہ لگا لیتا ہوں یہاں پہ لگانے کے بعد اسے بھی میں کر دیتا ہوں یہاں سے لاک کرنے کے بعد اب یہاں پر میں ایک لیاتا ہوں تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اسے بھی میں امپورٹ کر لیتا ہے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اس کو روٹیٹ کر کے چھوٹا کر کے اور اس کو ہمیں یہاں پر لگا لینا اس کے بعد اس کا جو کلر ہے اس کا بھی ہمیں کر دینا ہے یہاں سے وائٹ تاکہ یہ اچھی طرح سے یہاں پر دکھ جائے اس کے بعد یہاں پر مبارک ہو اسے بھی میں امپورٹ کر لیتا ہوں اسے بھی میں لکھا ہوا مبارک ہو اس کو بھی میں یہاں پر لگا لیتا ہوں اور اس کا بھی جو کلر ہے میں یہاں سے کر دیتا ہوں وائٹ یعنی سفید کرنے کے بعد اسے بھی میں کر دیتا ہوں یہاں سے لاک لاک کرنے کے بعد اب یہاں پر میں ایک لائٹ ایفیکٹ کی پینجی امپورٹ کر لیتا ہوں تو یہاں سے میں نے یہ والی ایک لائٹ ایفیکٹ لے لیا اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں تھوڑا سا بڑا کر کے اس کو یہاں پہ رکھنے کے بعد اب یہاں سے میں اسے پکڑ کر کر دینا ہے یہاں سے گمبت کے نیچے کچھ اس طریقے سے تو یہاں پر دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہاں پہ ایفیکٹ آ رہا ہے اس کے بعد اسے بھی میں کر دیتا ہوں یہاں سے لاک لاک کرنے کے بعد اور کچھ پی ان جیز میں یہاں پہ امپورٹ کر لیتا ہوں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امامہ شریف ہے میں نے اسے امپورٹ کر لیا اسے میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اس کے بعد اور کچھ پی ان جی امپورٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے مرحبا یا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے اسے بھی یہاں پر لگا دیا یہ سارے چیزیں خوبصورتی کے لیے ہیں تو میں اسے یہاں پہ لگا دیتا ہوں اور اس کا جو کلر ہے آپ وائٹ بھی کر سکتے ہیں باقی کوئی دوسرا کلر بھی کر سکتے ہیں گریڈین میں آ کر تو آپ کو جو کلر پسند ہو وہ کلر آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اس کے بعد اسے بھی میں کر دیتا ہوں لاغ لاغ کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ اپنے چینل کا یا جس کا بھی نام لکھنا چاہے آپ لکھ سکتے ہیں چلیے میں اسے لکھ لیتا ہوں تو یہاں سے میں پہلے آئیکن لگا لیتا ہوں اس جگہ پر اس کے بعد یہاں پر میں اپنے چینل کا لوگو اگرے امپورٹ کر لیتا ان دونوں کا بھی جو کلر ہے میں یہاں سے کر لیتا ہوں وائٹ اس کے بعد اس کو بھی یہاں سے سیلیکٹ کر کے اس کا بھی کلر ہمیں کر لینا ہے وائٹ یعنی سفید اس کے بعد اسے بھی چھوٹا کر کے اسے میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ اپنا واٹشپ نمبر بھی دے سکتے ہیں تو میں یہاں سے جاتا ہوں ٹیکس والے آپشن پر ایڈیت میں اور یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں اپنا نمبر اس کے بعد یہاں سے اکے کرنے کے بعد اسے یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اس کا جو کلر ہے میں یہاں سے کر لیتا ہوں وائٹ یعنی سفید اور کوئی فونٹ میں یہاں سے لگا دیتا ہوں فونٹ میں آ کر یہاں سے میں فونٹ لے لیتا ہوں یہ والا اس کے بعد یہاں سے اکے کرنے کے بعد اس کو چھوٹا کر کے اسے میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر وارٹشپ کا آئیکن وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے واتشپ کا آئیکن بھی لگا دیا تو کچھ اس طریقے سے ہمارا یہ ڈیزائن منگر تیار ہے اس کے بعد یہاں سے اس والی اپشن پر ٹچ کریں یہاں سے سی بیس پوروجیکٹ میں اور یہاں پر کوئی بھی نام دے کر آپ اس کی پی ایل پی فائل بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے اس والی اپشن پر ٹچ کریں سی بیس ایمیس پر اور یہاں سے کسٹم سیلٹرا کر کے آپ اسے سیوٹو گیلری کر لیں تو کچھ اس طریقے سے آپ ممائل کے اندر عید ملاد نبی کے لئے ایک خوبصورت سا پوشٹر تیار کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیر لازمی کیا کریں اور چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں پھر ملتے ہیں تب تک اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ